اسلام علیکم بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ایکسپلوٹی انائلسیز کی ایک اگزامپل اب اب اس اگزامپل میں دیکھتے ہیں تو آپ کو کلیرلی پتا چل رہا ہے کہ جو عورتیں انہوں نے کونسا پروفیشن لیا تھا اور کس قسم کی پروفیشن میں ان کی کتنی پارٹیسپیشن تھی سن دو ہزار سے دو ہزار سولہ کے اندر اب ریلیشنشپ دیکھیں تو آپ کو کلیرلی نظر آتا ہے کہ سن دو ہزار سے دو ہزار سولہ کے اندر عورتوں نے جو پروفیشن لیا تھا نرسنگ کا وہ ڈیکریز ہوا ہے مطلب کم عورتوں کی پارٹیسپیشن رہی ہے ہلکی ہلکی کر کے ان سولہ سالوں کے اندر تو یہ چال آپ کو سیمپل یہ بتا رہا ہے کہ ریلیشنشپ ہے وہ ایکسسٹ کرتی ہے لیکن کوزیشن کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہا اب لوگ عورتوں نے کیوں نرسنگ کا پیشہ کم اختیار کیا عورتیں کیوں ٹیکنیلی جی سیکٹر میں زیادہ آگئیں عورتیں کیوں ہمیں زیارات میں نہیں ملتی اس کیوں کا جواب ایکسپلوٹی انیلسز کے پاس نہیں ہوتا اس کے پاس کیا کا جواب ہوتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے عورتیں نرسنگ میں زیادہ جا رہی ہیں اکم جا رہی ہیں ٹیک سیکٹر میں زیادہ جا رہی ہیں ٹیکٹر چلا رہی ہیں اگری کلچر میں جا رہی ہیں کلرکی کل جوب کے اوپر جا رہی ہیں یہ تمام کیا آپ کو بتاتا ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے اس کے بارے میں ایکسپلوٹی انیلسیس جو ہوتی ہے وہ خاموش ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں اگلی ٹائپ کی کوسٹنز کے اوپر جس کو انفرینشل انیلسیس کہتے ہیں جس طرح سے ہمارے پاس پاکستان میں گیلپ کے سروے ہوتے ہیں ابھی ریسینٹلی آپ دیکھیں ہمارے پاس ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کا سروے ہوا اور انہوں نے بلا جی ملک کے اندر کرپشن ستہائیس فیصد جن ستہائیس پوئنٹس آگے بڑھ گئی ہے تو انہوں نے کیا کیا اب ضائع بات ہے پاکستان کے بائیس کروڑوں عوام سے تو پوچھ نہیں سکتے تو انہوں نے کچھ لوگوں کو کچھ ہزار لوگوں سے پوچھا ہوگا یہ آپ کے خیال میں کرپشن زیادہ ہے یا کم ہے آپ کی خیال میں بیجلی کا بل بغیر رشوت کیا آپ لے سکتے یا نہیں لے سکتے آپ کی خیال میں گورنمنٹ آفیسرز رشوت لیتے ہیں یا نہیں لیتے آپ کی خیال میں اگر آپ کو گھر ٹرانسفر کرنا ہو گھاڑی ٹرانسفر کروانی ہو تو یہ سٹیٹ فارور پروسیئر ہے یا کسی کے سفارش لگوانی پڑے گی کال کرنی پڑے گی یا کسی کو پیسے دینے پڑیں گے اب انہوں نے کیا کیا اب انہوں نے مثال کے طور پر سو بندوں سے آپ پوچھ لیں تو اس میں بڑا مسئلہ ہے آپ بلیں جن سو بندوں سے آپ نے پوچھا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری جو حضب اقتدار ہے اس کے خلاف ہوں حضب اقتلاف کے لوگوں اور انہوں نے اس کے جواب میں گالیاں دی ہوں اور برا بلا کہا ہو اگر آپ تمام کے تمام سو لوگ وہ چوز کر لیں جو کہ اس وقت کرنے جو بھی گورنمنٹ ہے اس کے حق میں تو سارے ریزل اچھے ہو جائیں گے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے اب اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے کیس قسم کا نہ ہو سیلیکٹیو بائیاس ہمارے پاس نہیں ہو کبھی وہ ٹائم ملے گا تو ہم بائیاس کے اوپر بائیاس نیس کے اوپر بات کریں گے انسانی زندگی میں کوئی 63 سے اوپر ٹائپس کی بائیاسیز ہوتی ہیں جس کو ہم چلتے پھڑتے اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں اگر بائیاس نیس نہیں ہو تو ہم لرننگ بھی نہیں کر سکتے اور اسی طرح الگورثمز کے اندر بھی ہے وہ ہم انشاءاللہ اے آئی الگورثمز کے کسی کورس پر بات کریں گے تو فیلال ہم واپس آتے ہیں کہ انفرینسز کے اندر اب آپ کیا کرتے ہیں آپ بولتے ہیں جو سیمپل آپ نے لے لیا ہے پوپولیشن کا وہ ایک والی دسٹریبیٹ ہوں تو اس کا یہ مطلب نہ ہو کہ آپ صرف کاراشی سے سیمپل لے لیں آپ بولنے میں سن سے بھی لوں گا betterаждستان سے بھی لوں گا خیبر پختون خواہ سے بھی لوں گا اور پنجاب سے بھی لوں گا اور آزاد کشمیر سے بھی لوں گا گل گل سن سے بھی لوں گا پھر آپ بولنے جی میرا جو سیمپل ہے وہ سارے کے سارے مردوں پر مشتمل نہ ہو تو آپ میک شور کریں گے کہ آدھے لوگ مردوں اور آدھے لوگ اڑتے ہو پھر آپ بولیں گے جی تمام ایج گروپی ہونے چاہیے آپ تمام کا تمام سیمپل ینگ پاپولیشن سے لے لیں تو ضائع بتے ہیں ان کے سوچتے کا طریقہ ایکار کچھ ہو رہے تو آپ کوشش کریں گے کچھ بچے بھی شامل ہوں کچھ ینگ ہوں کچھ ایڈلٹس ہوں اور کچھ بڑا بڑی بھی اس کے اندر شامل ہونے چاہیے ہیں پھر آپ بولیں گے جی ریلیجیس گروپ میں سارے مسلمانی ہی کیوں ہوں تو آپ بولیں ٹھیک ہے پاکستان میں اگر نوے فیصد مسلمان ہو دس فیصد دوسری منورٹی کے لوگ ہیں تو سروے کے اندر بھی جو لوگ رسپونڈ کر رہے ہیں اس میں نوے فیصد مسلمان ہو اور باقی منورٹیز کے دس فیصد لوگ ہو تاکہ پاکستان کی ایکٹیول ریپریزنٹیشن مند سکے تو اب یہ بول سکتے ہیں پھر کہ جی دیکھیں ہم نے بیس ہزار لوگوں سے پوچھا اور بیس ہزار جو لوگ ہیں پورے پاکستان سے آئیں تو ایک ریپریزنٹیف سیمپل منتا ہے تو یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ کتنا زبانہ ہے زبانے خل کو نکار آئے خدا سمجھو تو بالکل اسی طریقے سے اگر یہ لوگ اس طرح بول رہے ہیں تو اس کا مطلب ایک عام پاکستانی اسی طریقے سوچ رہا ہے جتنے گیلپ کے پولز ہوتے ہیں جتنے ڈان کی اور جیو کے پولز ہوتے ہیں الیکشن کے آس پاس کے اندر مختلف چیزوں کے پر وہ سارے کے سارے بسیقلی انفرینشل انیلسیز ہی کر رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت سکتے ہیں کہ جی یہ ہم دیٹا پریزنٹ کر رہے ہیں پاکستان اس سے سوچ رہا ہے اور اس میں سیمپل سائز ہمارا یہ تھا آپ کلیلی ریفائن کرتے ہیں اور سیمپل سائز جو ویڈراؤن کیا گیا وہ کہاں سے آیا کتنے پنجاب سے آیا کس ایج گروپ سے آیا کس میریٹی گروپ سے آیا ریجن بیگ گراؤن کیا تھا ایجوکیشن بیگ گراؤن کیا تھا یہ تمام چیزیں آپ اس کے اندر بتاتے ہیں پھر آپ بولتے ہیں جی ہمارا اس پر کونفیدنس لیویل کیا ہے کہ کتنے کونفیدنس سے ہم بات کر سکتے ہیں ہمیں 95% ہماری اس میں ایکیوریسی کونفیدنس ہے یا 5% یا 10% ہیں وہ یہاں پہ آپ بتا دیتے ہیں پھر ہم سنسریوی انیلسیز کیا کے بات کرتے ہیں کہ اگر کسی ویریبل کو تھوڑا سا ٹویک کر دیں تو کیا ہوگا مثال کیا آپ بول سکتے ہیں کہ جی سروے آپ نے صبح 9 بجی لیا اس وقت سب لوگ فریش ہوتے ہیں لیکن سب لوگوں کو آفیس جانے کی جلدی ہوتی ہے تو جو اپنے کول کو کال کی ہوگی تو زیادہ باتیں وہ بس میں لٹکے ہوئے ہوں گے وہ کسی ٹرانسپورٹیشن کے اندر ہوں گے وہ پیزل چل رہے ہوں گے وہ سائیکل چلا رہے ہوں گے بائٹ چلا رہے ہوں گے یا گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں گے لیکن اس وقت ان کے دماغ میں سی وہ آفیس سوار ہے تو انہیں جلدی جلدی جواب دیکھ کے جان چھوڑانے کی کوشش کی اگر یہی سوال آپ ان سے دوپیر دو بجے کریں جب وہ آرام سے آفیس میں بیٹھے ہوتے ہیں چاہی شاید بی کے فارغ ہو چکے تو یہ کھانا کھا کے نماز پڑھ کے تو شاید ان کے جواب کچھ اور ہو اگر آپ ایوننگ میں پوچھیں تو شاید کچھ اور ہو ویکنڈز پہ پوچھیں جب گھر پہ وہ فیملی کے ساتھ ہوتے ہو تو شاید اس کا جواب اچھا ہو یہاں برا ہو خبرنامہ دیکھنے کے فوراں بعد آپ سوال پوچھتے ہیں تو ضرور باتے وہ نیگیٹیو لوگوں کا رجحان ہوگا کیونکہ خبروں کے اندر فرق پڑتا ہے وہ تمام چیزیں ہم انفرنیشل انیلسیس کے اندر رسکس کرتے ہیں یہ وہی چیزیں جو بھی اندر رسکس کی کہ جو ہم رسکس سیمپل لے رہے ہیں وہ ہم کہاں سے لیں گے اور کس طریقے سے ملک میں وہ ڈسٹیویٹ ہو رہا ہے اور آیا ملکی وہ اصل تصویر خیشتا بھی ہے یا نہیں خیشتا اگر وہ ملکہ رسکس سیمپل نہیں ہوگا تو جو بھی آپ انیلسیس دینے وہ اتنی اچھی نہیں ہوگی میں مثال دیتا ہوں سنٹیمنٹ انیلسیس کے اندر کیونکہ اردو کی انیل پی ٹولکٹس اویلیبل نہیں ہیں اردو میں ہم سنٹیمنٹ انیلسیس کرتے ہیں تو آج کل اردو کون لکھتا ہے اگر میں لکھوں کہ جی میں چاہتا ہوں کہ میرا یوٹیوب کا چینل اس طریقے سے گرو کرے اب دیکھیں یوٹیوب بھی انگریزی کا ورڈ ہے چینل بھی انگریزی کا ورڈ ہے گرو کرے وہ بھی انگریزی کا ورڈ ہے اب آپ اردو سے انگلیش ٹرانسلیشن کریں گے تو بیچاری کہاں جائے گی اب ہم اس کوئی نہیں بولتا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو یہ نشیاتی پروگرام ہے یا نشیاتی جو بھی مدہ ہے اس کے اندر اتنی بڑھوتری ہو یا بڑھاوا ملے اب بتائیے اس کی اردو تو اردو سمجھنا مشکل ہے تو اس کی انگریزی سمجھ کی کون اس کو سمجھے گا تم لوگ اردو استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں بہت سارے انگریزی کے بارے استعمال کر رہے ہوتے ہیں پیور اردو نہیں ہوتی پھر ہم رومن میں لکھ رہے ہوتے ہیں یا انگریزی میں لکھ رہے ہوتے ہیں آدھی انگریزی ہوتی ہے آدھی رومن ہوتی ہے آدھی اردو ہوتی ہے چوچو کا مربع بن جاتا ہے اب اس کی اگر آپ نے sentiment analysis کرنی ہے تو آپ کس طریقے سے کریں گے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم کچھ tweet scrape کرتے ہیں پاکستان میں سے twitter کا fire house کسی کے پاس بھی نہیں ہے اور وہ بھی اپنے 70% دیتا ہے اب 2-3% tweet سے آپ نے نکالی ہے پورے twitter universe میں سے اور اس پہ آپ بولتے ہیں کہ کسی brand کو یا کسی government کی پارٹی کو لوگ سا رہا رہے ہیں یا لوگ پسند کر رہے ہیں نہ پسند کر رہے ہیں is anybody's guess because your representative sample ہے وہ تو آپ کے پاس موجود نہیں ہے اس کی کچھ example کے اوپر اگلے lecture میں ہم بات کرتے ہیں